تاسک فورس نے تپا چپوترا پولس اسٹیشن حدود میں واقعے جھرے میں ایک مکان میں چھاپا مار کر غیر خانونی بین گھٹکا پروڈکٹس پر آمد کر لیے جس کی کل مالیت ساٹھ سے ستر ہزار روپے بتائی گئی ہے اور محمد امچد خان نامی شخص جس کی عمر ستائیس سال بتائی گئی ہے اسے گرفتار کر لیا گرفتار شخص اور ضبط گھٹکا پیکٹس کو تپا چپوترا پولس اسٹیشن کے ایسائی محبوب باشا اور کانسٹیبل امیش کی موجودگی میں مزید کاروائی کے لیے حوالے کر دیا گیا تلنگانہ حکومت کے جانب سے گھٹکا بین ہو جانے کے بعد بھی کئی افراد اس کا غیر خانونی طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں گھٹکا بین ہونے کے باوجود آخر کیسے یہ اپنا کاروبار چلا رہے پولس کو چاہیے کہ اس طرف خاص توجہ دے اور اس کی تیاری مراکس اور منتقلی پر نظر رکھے کیونکہ پولس کی لاپرواہی کے سبب آئے دن ایسے افراد کی حمد پڑھ رہی ہے اور وہ گھٹکا غیر خانونی کاروبار میں ملوث پائے جا رہے